بنگلہ دیش کو اب انڈیا کے کہہر سے کوئی نہیں بچا سکتا بنگلہ دیش جس طرح سے ہندووں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یونائٹی نیشن کی بات کریں تو ان کا بھی جو ہے بنگلہ دیش کو سیدھی سیدھی وارننگ ہے کہ ہندووں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ دھاکہ ایلیٹ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا ہے دے ڈیمانڈ کیلیفیٹ وہ خلافت چاہتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر ایک جانبی انڈیا سے مدد کی اپیل کرتے دوسری جانبت ہے ہندووں پہ ٹیک کرنا اور درگا پوجا کے دوران جب ان کا بہت بڑا تہوار ہے یہ سارا انڈکیٹر ہے آنے والے دنوں میں تاریخ دھتکارے گی بھی نہیں تم لوگوں کے ساتھ برا کرو گے تاریخ بھی تم پہ تھوک دے گی لیکن موڈی صاحب کافی زیادہ ناراض ہیں بوڈی صاحب بہت ناراض ہیں اور مجھے خوف کچھ ہی آتا ہے کہ کہیں اس ناراض کی میں کیونکہ پریشر بیل کر رہے ہیں اب بنگلہ دیش پہ بجڑی کے سپلائی بھی روک دی گئی ہے بنگلہ دیش کو ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے چین کو بھی کرزے دیا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جپان کو کرزا دیا ہم سعودیہ کو تعاون کیا کرتے تھے صرف ایسے حکومت اور ایسے ذمہ داروں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت تین امان پاکستانی تو بنگلہ دیش کا مچھا اچھا ہی جائیں گے پھر یہ ہے کہ بڑا کم علاقہ اس کو کہتے ہیں چکنز نیک وہ بڑے کچھ میل کا علاقہ ہے کہ اگر وہ کٹ دیا جائے تو ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے بنگلہ دیش کے قریب سلی گوری کہ وہ اگر کٹ دی جائے تو ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے ہلو دوستو صورت آپ سبی کا ای پی گن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو پاکستان اور بانگلہ دیش کی اتحاس اور برطمان کو دیکھتے ہوئے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی سوچ والے لوگ ہیں وہ سب ہی احسان فرموس اور دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں جن پر یہ محابرہ فٹ ویٹتا ہے جس تھلے میں کھاؤ اسی میں چھیت کرنا چاہے ہم پاکستان کی بات کریں جس کو ہمیشہ امریکہ پیسوں سے مالا مال کرتا ہے اربو ڈالر پاکستان کو دے اور دے رہا ہے لیکن پاکستانیوں کے فطر دیکھیں کہ ایک ہاتھ سے امریکہ سے مدد لیتا ہے دوسری ہاتھ سے امریکہ پہ دوست لگاتا ہے امریکہ کو گالی دیتا ہے تو وہی پہ اسی میں جو بانگلہ دیش کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ جو کٹرپنتی ہیں پاکستانی سوچ والے ہیں وہ اب کھل کے کھیل رہے ہیں اور یہ سطح سے لوگ بھارت کے خلاف نہ صرف نعرہ واجی کر رہہے ہیں بین واجی کر رہے ہیں پانگلہ دیش کے اندر رہ رہے ہیں پانگلہ دیش ہندو کے اوپر بھی اور سنگیوں کے اوپر بھی اتحر فوائی دل Nerd جروہ کر رہے ہیں لیکن انہیں پانگلہ دیشیوں کو بھارت نے نہ صرف پاکستان کی جنیم حلاؤں سے بچایا پانگلہ دیش کی اکانومی کے بڑھانے میں بھی بھارت نے کافی مدد کی لیکن اب ہی بھانگ دیسی اپنا ٹرو فطرت یا ٹرو کلر دکھا رہے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریوکیشٹ ایک اپنے چینل کو سبسکر کر کے میسے جو دیں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ دھاکہ ایلیٹ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا ہے ایسی ایسی یونیورسٹیز اس کے اندر ہیں کہ میں تو پڑھ کے اور دیکھ کر حینان رہ گئی کہ ریلی اور انہوں نے جو فلیگ اٹھا رکھا تھا اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا وائٹ میں اور بلیک کلر کا وہ تا یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ دائش کا جس طرح کا پرچم ہے ویسا پرچم وہ فلیگ ہے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ وہ خلافت چاہتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہاں کے طلبہ وہاں کے طالبین وہاں کے کچھ سٹوڈنٹ آرگنیزیشنز جو ہیں وہ میں تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ یہ کیا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ نہیں بلکہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ ایک پلیسفیمی کے واقعے پہ ہوا ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ کسی انہیں گستاخی کی ہے جس کے اوپر بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے اور اس میں بنگلہ دیش کی ایلیٹ یونیورسٹیز تھاکہ ایلیٹ یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی ایک ایسا قانون نافذ کیا جائے یہ اس لیے الارمنگ ہے کہ جو ایکانومی ہے وہ خراب ہو گئی اس طرح کے حالات ہو گئے ریجیم چینج کے بعد یہ کچھ ہو گیا لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیس فہمی کے نام پر اور وہ جس طرح پاکستان کے اندر تی ایل پی پروٹیسٹ کرتی ہے ویسے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس بنگلہ دیش کے اندر دھاکہ کے اندر جو ہے ویسے پروٹیسٹ کریں گے تو پھر بنگلہ دیش کا بنے گا کیا پھر بنگلہ دیش تو گیا تو پھر تو افغانستان والی صورتحال ہوگی نا پھر تو افغانستان بنے گا بنگلہ دیش یعنی اگر آپ واقعی خلافت چاہتے ہیں اور ایسے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہ بھی پروٹیسٹ کون کر رہے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ابھی کچھ دن پہلے مجھے یاد ہے تسلیمہ نسرین جو ہیں انہوں نے اس کے پر ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور تسلیمہ نسرین نے ٹویٹ یہ کی تھی کہ یہ جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے سب اس کے پیچھے ہزبال تہدیر کے لڑکے لڑکیاں شامل ہیں یعنی سٹوڈنٹس جو ہیں اسے تعلق رکھنے والے تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اچھا پھر لیکن اس کے بعد انہوں نے محفوظ جو سٹوڈنٹ ہیں جو کہ محمد یونس کے ساتھ ساتھ بھی نظر آئے اچھا اب وہ حکومت میں بھی میرا خیلہ ان کو لائے جا رہا ہے تو میرے میں تو حیرانی اس چیز کی ہے جو یونیورسٹی اس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں دائش جیسا پرچم اٹھا کر تو خلافت واقعی کیا لانا چاہتے ہیں آپ ایک طرف محمد یونس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے کلوز ٹائس چاہیے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کے وہاں پہ وہ ہو رہے ہیں اور محمد یونس نے یہ کہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش ریلیشنز شوڈ بی ویری کلوز ڈیسپائیٹ دی ریسنٹ ریجیم چینج اس کے اندر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ ریجیم چینج ہوا ہے جو حالات رہے وہ انڈیا کے لیے سازگاہ نہیں تھے جو کہ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا یہ بات انہوں نے کہی انہوں نے لیکن محمد یونس نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں روشنی نہیں ڈالی یعنی یہ نہیں بتائے کہ کون سے حالات لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں کنٹریز کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہ کہ ٹائز کلوز رہے ہیں ریلیشنز کلوز رہے ہیں اب یہ ایک ایسے وقت میں بات سامنے آئی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھئے کہ لاس سکس منٹس میں کیا کیا کچھ ہوئے اس میں بہت ساری باتیں آتی رہی ہیں اور چلتی رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ تعلقات ان کے اچھے نہیں رہیں گے دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس بھی جاری رہیں اور خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ ہمیں نظر آئے اچھا اب اس کے اوپر انہوں نے ایک تو اس سٹیٹمنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ محمد یونس صاحب کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ انڈیا کی مدد کے بغیر بنگلہ دیش کی اکانومی کا چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی کافی ایسے سٹیپس کچھ دیکھنے کو ملے کہ اب ہمارا جو پیمنٹس ہیں بلز ہیں کمپنیز کی طرف سے کھا گیا وہ تو عطا گردیں بغیرہ بغیرہ وہ پتا چل رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے اندر اور پھر ساتھی بنگلہ دیش یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی کنٹری ہو ابھی کے بھی دیکھ لیں سری لنکا سے لے کر اور لاوس تک جہاں جہاں ڈاکٹر ڈیشنکر مودی صاحب گئے ہیں وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ دے کر آئے ہیں بڑی بڑی رکھ میں ملیونز آف ڈالرز دے رہے ہیں نیبرنگ فرسٹ کی جو ان کی پولیسی ہے بنگلہ دیش کو اب انڈیا کے کہہر سے کوئی نہیں بچا سکتا بنگلہ دیش جس طرح سے ہندو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یونائٹی نیشن کی بات کریں تو ان کا بھی جو ہے بنگلہ دیش کو سیدھی سیدھی وارننگ ہے کہ ہندو کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے درگا پوجہ چل رہی ہے ہر طرف جو ہے ساناتنی جو ہے اس تہوار کو منا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر ہندو کے اوپر بھی اٹیکس شروع ہو گیا ہے سانسات انہوں نے کالی ٹیمپل کے اندر سے جو کالی ماتا کا جو کراؤن ہے جو کہ موڈی صاحب نے وہ مکھٹ گفٹ کیا تھا وہ بھی چرا لیا موڈی صاحب کو بار بار پرووک کرنا انڈیا کو پرووک کرنا پہلے ہی ان کا بیڑا غرق ہو چکے ہیں کیونکہ جب سے انہوں نے انٹی انڈیا نعرے لگایا ہے تب سے ان کی اکانومی کریش ہو چکے ہیں مہنگائی ہے لوٹ شیٹنگ ہے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور اب انہوں نے مندروں کو لوٹنے کا پلان بنا لیا ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے انڈیا کے ایک سو چالیس کروڑ عوام کی طاقت اور بنگلہ دیش کو دیکھا جائے تو بنگلہ دیش بہت مشکل کا شکار ہونے جا رہے کیونکہ اگر انڈیا نے اس کو اکنومیکلی آئیسو لیٹ کر دیا تو بنگلہ دیش کا سروائیور ناممکن ہو جائے گا لیکن ہندو کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بار بار انڈیا کو پرووک کیوں کیا جا رہا ہے یہ کیا انڈیا کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے بنگلہ دیش میں